مانو الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم جماعی کیچن میں ہوں شیف حفظہ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت دیلیشیس سی چکن چاومن کی ریسیپی لے گئے آئے ہوں ہم سبھی کو چکن چاومن بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور زیادہ تا ہم ریسٹرانٹ میں یہی آرڈر کرتے ہیں تو آج ہم بالکل ریسٹرانٹ سٹائل چکن چاومن اپنے گھر میں بنا کے تیار کریں گے ریسپی کا کورپی بات میں اس مات کیچے کا آئی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چکن چرمز بنائیں گے اس کے لیے ہمیں بونلس چکن چاہیے اور ہم چکن کو سمپل اس مال چرمز میں گٹ کر لینا ہے چکن میں ہم اٹ کریں گے کانڈا ساتھی اس میں اٹ کریں گے ہاف تی سپون سالٹ یعنی کے نامک ون فور تی سپون بلیک پیپر پاوڈر ون تی سپون سوئے ساوس ون تی سپون چیلی ساوس ساتھی اس میں 2 تی سپون بھر کے کانڈ فلا اٹ کریں گے ون تی سپون فلیور کے لیے چکن پاوڈر ابنا ہم اس سب کو اچھی طرح سے میکس کر دیں گے اور اس طرح سے ہم چکن کو مرینی ٹونے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً 15 منٹ کے لیے اب ہم چاومن ساوس بنائیں گے تو اس کے لیے ایک بول میٹ کریں گے 2 تی سپون چکن پاوڈر 1 تی سپون سالٹ 1 تی سپون بھلک پاوڈر 1 تی سپون شوگر اب ہم چاومن میں رسٹورانٹ والی تیسٹ اور فلیور کے لیے اٹ کریں گے 1 تی سپون ساسیمے آئل ساتھی 1 تی سپون سوئے ساوس 1 تی سپون سوئے ساوس 1 تی سپون چیلی ساوس 1 تی سپون وائٹ وینیگر 1 تی سپون گارلک پاوڈر اور 1 فورت کپ ہوت بولنگ وارٹ اس میں اٹ کر کے سب کچھ سے مکس کر لیں گے تو بہت ہی اچھا سا چاومن ساوس ریڈی ہو جائے گا اب ایک برتن میں میں نے پانی اوبال لیا ہے پانی میں سب سے پہلے اٹ کریں گے ہم سالٹ یعنی کے نمک ساتھی ہم پانی میں ہلکا سا زردی کریں گے اٹ کریں گے جو رسٹورانٹ والی نوڈلز ہوتی وہ ہلکی ہلکی یلو لگتی ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ تو ایسا کلر اٹ کر لیں گے اب ہم اس میں اٹھ نوڈلز اٹ کر لیں گے تقریبا 300 گرامز تو دیکھیں ساری نوڈلز پانی میں چلی گئی ہیں پانی میں ڈالنے کے بارد ہم اس کو شروع میں مکس کرنا ہے ورنہ یہ آپس میں چھپک جاتی ہیں چاہے تو آپ اویل بھی اٹ کر لیں لیکن پھر بھی مکس کرنا ہے نوڈلز کو ہم 8 سے 9 منٹ کے لیے بوائل کر لیں گے تو جی نوڈلز اچھی طرح سے بوائل ہو چکی ہیں اب ہم نوڈلز کو چھان لیں گے اور پانی سے اچھی طرح سے واش کر لیں گے اب ہم ایک پین میں اٹ کریں گے اویل چکن کو اویل میں فرائر کرنا ہے تو بس اتنا وائل اٹ کریں گے چکن جو ہے وہ ڈپ ہو اس میں اس طرح سے چکن چنکسو سپریٹ لی اٹ کرنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو فرائر کر لینا ہے ایک دو منٹ کے لیے ہم چکن کو پکنے دیں گے ٹچ نہیں کریں گے بلکل بھی اور اس کے بعد اس کو اس طرح تھوڑ سپریٹ کر لیں گے تاکہ یہ الگ الگ ہو جائے ساتھ ہی پین میں تھوئی جگہ بنا لیں گے تاکہ ایک ہی راؤن میں ساری چکن جو وہ فرائر ہو جائے اور اس طرح ہم تمام چکن کو ایک ساتھ فرائر کر لیں گے اس طرح سے کوٹنگ والی چکن جو وہ چاو میں میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو چکن جو وہ اچھی طرح سے فرائر ہو چکی ہے اس کو ہم نکال لیں گے ایک چھنے میں اس طرح ہاں اور چکن کو اکلف رکھیں گے اب ہم ووک میں سے ایکسٹر آئل جو وہ نکال لیں گے ووک میں ہم صرف 4 ٹیبل اسپون آئل چھوڑیں گے آئل میں ہم اٹ کریں گے پیاس ایک چھوٹے سائز کی پیاس کو سلاس کر کے اس میں اٹ کر لیں گے ساتھی اس میں 1 ٹیبل اسپون فائن چاپ کیا ہوا گارلک اٹ کریں گے اچھی طرح اسے اس کو ساتھ کر لیں گے اب ہم اس میں اٹ کریں گے اپنی فیورٹ ویجیز تو میں یہاں پہ کیابیج اور کیرٹ اٹ کروں گی یعنی کہ گو بی اور گاجر فائن جولین کر کے اٹ کر لینا ہے ساتھی ہم یہاں پہ ہری پیاس بھی اٹ کریں گے سبزیوں کو ہلکا کچھے پکا سے پکا لیں گے ایک دو منٹ کیلئے اس طرح سے سٹیف ریئر کرتے ہوئے پکائیں گے اب ہم اس میں بوائل کی ہوئی نوڈلز اٹ کریں گے ساتھی اس میں تیار کیا ہوا چاومین سوس اٹ کریں گے اور بول میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اٹ کر لیں گے اور اب ہمیں سب کو چھتا سے مکس کرتے ہوئے پکا لیں گے بلکل ہائے فلم پہ اس کو پکانا ہے ساتھی ہم یہاں پہ جو ہم نے چھکن تیار کی تھی وہ بھی اٹ کریں گے اور اب ہم اس سب کو چھتا سے مکس کرتے ہوئے پکا لیں گے ساتھی آج کی ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ہے 10,000 اگر بھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اچھی تیار ہے بہتی ڈلیشیس سا چکن چاومین بہتی اچھی تیار سے کوک گیا اس کو گرم گرم سرف کریں گے ساتھی اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کی بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ بلکل فری ہے اور اس سے زیادہ سے زیادہ ریسپیس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر پاؤں گی تھوڑا سی کرسپی گرین این اس کے اوپر سپرینکل کریں گے تو ایک دم ریسٹورانٹ جیسے ہم نے چاومین جو وہ گھر میں بنا کے تیار کیا ہے اس کا فلیور بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے تو اگر آپ کو ریسپی پسند آئی اس فیڈیو کو لائک کیجئے گا یوٹیوب چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی میں انشاءاللہ اللہ حافظ